اور ماہ رمضان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریجسٹر افراد کو نرخوں میں اشیخ خورو نوش کی فراہمی کو یقینی بنا جا رہا ہے تاہم روزے کی حالت میں آتے کے حصول کے لیے لمبے قطارے عوام کے لیے مشکلات کا باعث ہیں مزید جانیں گے فوازی آلی سے جو بالکل ماہ رمضان میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریجسٹر جو خاندان ہیں ان کو یوٹیلی سٹور پر سبسیڈائز ریٹ پر اشیخ خورو نوش کی فراہم کی جا رہی ہیں جس میں اگر آٹے کی بات کریں تو آٹا دس کلو آٹے کا تھیلہ جو ہے وہ چھے سو اٹالیس روپے میں یہاں پر عوام کو میسر ہے غریب اور مستحق جو عوام ہیں جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جن کے پاس کارڈ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مشکلات کی تو مشکلات کا تو سامنا ہے ان شہریوں کو کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ سب سویرے سے آکے وہ لمبے کتاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت میں راولپنڈی میں ایک یوٹیلیٹی سٹور پر موجود ہوں یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی دیر سے لوگ آٹے کے حصول کے لیے کتارے بنا کر جو ہیں وہ کھڑے ہیں خواتین کے لیے بیٹھنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے یہاں پر کرسیوں پر خواتین جو ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں اور مرد حضرات جو ہیں وہ بھی لائنوں میں کھڑے ہیں خاص طور پر اگر راولپنڈی میں ہم اس یوٹیلیٹی سٹور کی بات کریں تو روزانہ کی بنیاد پر چھے سو توڑے جو ہیں وہ آٹے کے یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ جو مصحق بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو شہری ہیں عوام ہیں وہ یہاں سے آٹا اور دیگر اشکر اور نوشیں وہ لے کر جا رہے ہیں موسیقی